اسلام علیکم تمام زمیندار دوستوں کو ایک دفعہ پھر میرے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدین دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے ملک کی جو سب سے مین کراپ ہے اس کے حوالے سے بات کرنا ہے اور ہمارے ملک کی جو سب سے اہم اور مین کراپ گندم ہے جو سب سے زیادہ رکوے پہ لگائی جاتی ہے تقریباً سوا دو کروڑ ایک کروڑ اس کا رکبہ ہے اس کے مختلف مرائل پہ جیسے ہم پہلے بھی ایک مرلے پہ بات کی تھی آج بھی اس طرح ایک اور اس کا جو سٹیپ ہے اس کا جو پیداواری عامل میں سے ایک عمل ہے اگر اس پہ عمل کریں تو ہماری اچھی پیداوار آ جاتی وہ ہے کہ گندم کو آپاشی یا پانی کے کیا مرائل ہیں کس کس سٹیج پہ پانی کی ضرورت ہوتی زیادہ اور ذمہ دار دوست جو ہیں وہ کن باتوں کا خیال رکھیں تو پھر وہ ہماری گندم کی پیداوار جو ہے فی ایک کر وہ زیادہ آتی ہے اور آلٹی میٹلی اگر پیداوار فی ایک کر زیادہ آئے گی تو ہمارے ملک کی ازائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ ہیلپ فل ہوگی اور ساتھ ساتھ زمیداروں کی جو فی ایک کر آمدن ہیں اس کو بنانے میں بھی اس میں مددگار ہوگی ڈیٹیل گپ شپ سے پہلے میں میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری آپ کو لوگوں کو مل سکیں شروع کرتے ہیں آج کی ٹاپک کے حوالے سے کس کس سٹیج پہ کتنے دنوں بعد پانی کے ضرورت ہے اور کس رکبے پہ لگیوی گندم کو کس سٹیج پہ ضرورت ہوتی ہے اگر بات کریں پانی کی کٹیگرائزیشن کے حوالے سے تو مختلف زمینوں کی حوالے سے مختلف اس کی کٹیگری ہے کہ ہماری فصل پہلے کون سی اس حوالے سے ہم گندم کو پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے بات کریں گے کہ اگر گندم میں جہاں پہ ہم لگا رہے ہیں اس سے پہلے فصل کون سی ہے اس حوالے سے ہماری ٹائمنگ بھی پانی لگانے کی اس کو آپ پاشی کرنے کی ٹائمنگ جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے اگر اس کو جنرلی کریں کٹیگرائز کریں تو یہ اس کے تین کٹیگری بنتی ہیں ایک ہے کہ اس میں گندم لگانے سے پہلے مونجی لگی ہوئی دان لگا ہوا ہے دوسری کٹیگری ہے کہ کپاس مکعی یا کماد لگا ہوا ہے اور تیسری کٹیگری ہے کہ جو ہم پچھتی گندم کاش کرتے ہیں اس حوالے سے ٹائمنگ کا ہوتا ہے کہ ہم نے پانی اس کو پہلا پانی کب لگانا ہے دوسرا کب لگانا ہے تیسرا پانی کب ہم اس کے اچھی پیداوار کے لئے سب سے پہلے ہم اب ڈیٹیل سے ڈسکیشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ اگر اس میں مونجی لگی ہوئی ہے تو ہمیں پانی پہلا پانی کب لگانا چاہیے مونجی والی زمین میں پہلا پانی بوائی کے جو پینتیس سے چالی دن کے بعد لگانا چاہیے کیوں وہ لیٹ پہلا پانی لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے زمین میں وطرف غیرہ زیادہ ہوتا ہے اور زمین پانی کی کمی کو زیادہ محسوس نہیں کرتی اور دوسرا پانی جو ہے وہ بوائی کے اسی تا نوے دن بعد اور تیسرا پانی جو ہے ایک سو پچی تا ایک سو تیس دن بعد لگانا چاہیے یہ میں نے پہلے سٹیپ کی بات کی اس کے بعد ہے اگر مونجی میں جو گندم جہاں پہ ہم لگا آئی ہے اس میں پہلے کپاس تھی مکئی تھی یا کماد تھا تو وہاں پہ پانی کیسے اس کی بنے گی ٹائمنگ کیسے بنے گی پہلا پانی اس میں لگے گا بوائی کے بیس تا پچیس دن بعد اب یہاں پہ میں نے پہلے جیسے بات کی یہاں پہ پہلا پانی جلدی کیوں لاغ رہا ہے کیونکہ زمین میں آلڑی پانی کی کمی ہے 붙ر کی کمی ہے جس وجہ سے اس میں ہمیں پہلا پانی جلدی لگانا پڑتا ہے زمین جو پانی کی کمی محسوس کرواتی ہے جلدی پانی کی کمی محسوس کرواتی ہے دوسرا پانی اس طرح اسی تا نوے دن بعد لگانا چاہیے یہاں پہ یہ آلموس گوب کا وقت ہو جاتا ہے اور تیسرا پانی دانے کے دو دی آلت ہوتی ہے وہ ایک سو پچیستہ تیس دن بعد یہ کنڈیشن آ جاتی اس ٹائم پہ اس کو تیسرا پانی لگانا چاہیے اس طرح یہ کپاس مکعی اور کماد والی جو بات ہوگی اس طرح ہم اب آتے ہیں تیسری کٹیگری جو ہماری گندم پچھتی کاشت ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں جو پانی کی ٹائمنگ کیا رکھتے ہیں وہاں پہ جو پانی کی ٹائمنگ ہے پہلا پانی جو وہ پچیستے تیس دن بعد لگتا ہے دوسرا پانی ستر تاسی دن بعد تیسرا پانی جو ہے وہ ایک سو دس تا ایک سو پندرہ دن بعد لگتا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پانی جو ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ دن جو وہ پہلے ہو گیا اس طرح اگر سفارشات کو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی سفارشات ہے میک مزراد کی اگر ان سفارشات پر عمل کریں گے تو ہم اچھی پیداوار لے سکتے ہیں گندم کی کیونکہ پانی بہت بنیادی ضرورت ہے پانی ہماری گندم کے لیے فصل کے لیے جتنے بھی عوامل ہیں پودے کے میٹابولک پراسسز ہوتے ہیں وہ سارے پانی سے وہ چلتے ہیں خواہد بنانے لینے کا نظام سے لے کے انڈ تاکہ تمام مرائل میں پانی کی ضرورت ہے پانی کے ایک بنیادی رول ہے اس لیے آج ہم نے اس آوازے سے ڈسکشن کی ہے ایک دفعہ پھر بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پانی کے کٹیگری تین کٹیگری میں اس کو تقسیم کیا ہے اور وہ کٹیگری کس حساب سے ہے وہ گندم سے پہلے فصل کون تھی زمین میں پہلی جو سٹیج بتائی ہے وہ آپ ڈسکشن کٹیگری کی ہے وہ ہے کہ اگر دان ہو تو پہلا پانی جو وہ پینتیس سے چاری دن بعد لگتا ہے اگر اس سے پہلے گندم سے پہلے مکائی کپاس کماد وغیرہ ہے تو وہ پہلا پانی جو ہے وہ بیس سے پچیس دن بعد لگے گا اور اسی طرح اگر لیٹ ہم گندم کاش کر رہے ہیں تو وہاں بھی پچیس سے تیس دن بعد پانی لگے گا تو باقی دوسرا اور تیسرا پانی کی سٹیج ہے وہ آلموسٹ سیم رہتی ہے پہلے پانی کی سٹیج کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے بہت شکریہ عظیمیدار دوستو آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو تاکہ آپ میری حوصلہ افضائی ہو اور میں آگے نئی سے نئی ویڈیوز بنا سکوں اور آپ زمیدار دوستوں کے لیے مزید آپ کمنٹ بھی کریں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی نئے کسی ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہوں یا کسی حوالے سے ڈسکشن چاہتے ہوں تو میں اس حوالے سے انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ